وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْمٍ مُدَّكِرِ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے سوت القرآن قرآن کی آواز نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ ذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكَ وَآَاتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم سورة المائدہ آیت نمبر بیس سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اب بنی اسرائیل کے دور میں سے ایک واقعہ کا ذکر آ رہا ہے اور واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ کے رسول موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے ان کے سامنے دین کے تقاضے رکھے کہ اب وقت کا تقاضہ ہے اور اللہ کا مطالبہ ہے کہ جنگ کی جائے اور یہ خطہ زمین حاصل کر کے وہاں اللہ کے احکامات کو نافذ کیا جائے لیکن ان کے قوم نے صاف صاف جواب دے دیئے کہ ہم قتال نہیں کریں گے یہ ذکر ہے جو اس مقام پر آ رہا ہے اور دراصل نوٹ فرمائیے مسلمانوں کو یہ بات بتائے جا رہی ہے کہ وہ بنی اسرائیل کیسی رویش اختیار نہ کریں جنہوں نے اپنے رسول کے ساتھ دین کی محنت کرنے سے انکار کر دیا تھا قرآن ہدایت کی کتاب ہے یہ واقعات برائے واقعات نہیں ہیں بلکہ ان میں سرسر ہمارے لیے رہنمائی کا سامان ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الانبیاء آیت 10 میں لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم یقیناً اے لوگو ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب ناصل کیے جس میں تمہارا اپنا ذکر موجود ہے تو واقعات یقیناً صدیوں پرانے ہیں برسوں پرانے ہیں لیکن اس میں ہدایت کا پورا سامان ہمارے لیے موجود ہے فرمائے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قومی ذکروا نعمت اللہ علیکم اے میری قوم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكَ جب اس نے تمہارے اندر نبی پیدا کیے اور تمہیں باشا بنایا وَآتَاكُمْ مَعْلَمْ يُؤْتِ اَحَادًا مِنَ الْعَالَمِينَ اور تمہیں وہ کچھ عطا فرمایا جو جہان والوں میں سے کسی کو بھی نہیں دیا تھا بڑی فضیرت اللہ نے اس قوم کو عطا فرمائی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 47 اور سورہ البقرہ آیت نمبر 122 میں اللہ نے ان سے کہا وَأَنِّ فَوَّلْتُكُمْ لَلْعَالَمِينَ اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیرت عطا فرمائی یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ وَآتَاكُمْ مَعْلَمْ يُؤْتِ اَحَادًا مِنَ الْعَالَمِينَ اور ہم نے تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو جہان والوں میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کیا مزید نوٹ فرمائیے کہ یہاں فرمائیے کہ تمہارے درمیان انبیاء پیدا کی چار ہزار کے قریب انبیاء بنی اسرائیل میں آئے چودہ سو برس تک محبوت ان کے درمیان جاری رہی وَجَعَلَكُمْ مُلُوكَ اور تمہیں باشا بنایا جنابِ تالود کی باشاہت پھر حضرت دعود علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام تقیباً سو برس کی باشاہتیں قائم رہیں اندازہ کیجئے کہ کتنا اللہ نے اس قوم کو نوازا تھا اب ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے یا قومِدْ خُلُ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَ اے میری قوم ارد مقدس میں داخل ہو جاؤ یعنی فلسطین کی زمین جو بنی اسرائیل کے انبیاء اسی کی طرف بھیجے گئے تھے اور یہ علاقہ بڑا برکت والا ہے سور بنی اسرائیل آیت نمبر ایک میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محراج کی شب بید المقدس بھی لے جایا گیا تو اس کے اردہ گرد اللہ تعالی نے رحمتیں اور برکتیں قائم فرمائی ہیں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اے میری قوم ادخل الارض المقدسہ ارد مقدس میں داخل ہو جاؤ اللہ تی کتب اللہ لکم جسے اللہ نے تمہا رہے لکھ دیا ہے تمہارے آباؤ اشداد مہی تھے پھر تمہا سے نکل گئے تھے اب واپس جاؤ اور زمین کو حاصل کرنے کی کوشش کرو وَلَا تَرْتَدُّ عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ اور اپنی پیٹ پھیڑتے ہوئے مت لوٹو فَتَنْ قَلِبُوا خَاسِدِينَ ورنہ تم نقصان میں پڑ جاؤ گے قالو انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ اِنَّ فِيهَا قَوْمَنْ جَبْبَارِينَ بیشک اس میں تو ایک بڑی زبردست قوم ہے جو مشیقین تھے اس وقت وہاں قابض تھے وَإِنَّا لَنَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخُرُجُوا مِنْهَا اور ہم وہاں ہرگز داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس میں سے نکل جائیں فَإِنَّا قُرُجُوا مِنْهَا پس جب وہ لوگ نکل جائیں گے وہاں سے فَإِنَّا دَاخِلُونَ تو ہم ضرور داخل ہو جائیں گے یہ تن آسانی والی بات انہوں نے پیش کی کہہ موسیٰ خود بخود وہ نکل جائیں گے تو ٹھیک ہے ورنہ ہم تو نہیں جارے محبتہ مطالبہ رہا ہے جاؤ وہ زمین اللہ نے تیہ کر دی ہے تمہارے لئے جاؤ قتال کرو زمین کو حاصل کرو اور اللہ کی تعلیمات کے مطابق زمین کو حاصل کرنے یعنی طاقت کو حاصل کرنے کا مقصد ہے اللہ کی دین کے احکامات کا نفاظ تو جاؤ زمین کو حاصل کرو اب یہ بزدلی کا مدائلہ کر رہے ہیں کہہ رہے موسیٰ جب تک وہ لوگ وہاں پر ہم نہیں جائیں گے ہاں وہ نکل جائیں گے تو ہم چلے جائیں گے اس کے اندر یہ لوگ گویا کہ عادی ہو گئے تھے کہ ان کو بس موجزات ہی موجزات ملتے رہے سہرہ میں تھے تو ذکر قرآن کریم کر رہا ہے کہ کئی چیزیں ان کو عطا کی گئیں ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں آنا شروع ہو جائیں تو لوگ تن آسانی کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ سہل پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں اور محنت کرنے سے جی چوراتے ہیں نوٹ فرمائیے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ تو موجزات کا ماملہ ہوا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جد و جہد برپا فرمائی وہ مکمل کی مکمل جد و جہد خالص انسانی سطح پر تھے اللہ کی مدد آئی ہے لیکن ایسے کوئی موجزے نہیں دکھائے گئے کہ بادل نے سایا کر دیا ہو من و سلوہ نازل ہو رہا ہو ایسا نہیں اس راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہا طائف کے گلیوں آپ کا خون مبارک بہا اہت کے میدان آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے آپ کے دو سو انسٹ صحابہ نی جانوں کے نظرانے پیش کی اس انسانی سطح پر یہ محنت ہوئی تب جا کہ اللہ کا دین غالب ہوا اور آپ کی ذات مبارکہ ہمارے لئے اسوہ حسنہ ہے سورة العذاب آیت امرکیس لغت کانا لکن فی رسول اللہ اسوہ حسنہ مسلمانوں تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہیں اس انسانی سطح پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جد و جہد فرمائی اور آپ اب یہ کام اس امت کو کرنا ہے مجھے اور آپ کو اہل ایمان کو کرنا ہے آپ کو یہ اللہ کے طرف سے مدد کا اس طرح کا معاملہ نہیں جو موجزات کی شکل ہو ہاں فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے مدد فرمائی بدر میں بھی اہد میں بھی وہ ہوگا لیکن اس وقت ہوگا کہ جب ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ اللہ کے حضور میں پیش کر دیں اس انسانی سطح پر محنت ہونی چاہیے برنہ اس قوم کو تو اللہ نے کئی موجزات دیئے فضائل دیئے انہوں نے انکار کر دیئے قتال کرنے سے پھر موسیٰ علیہ الصلاة والسلام وہ لوگ وہاں سے نکل جائیں گے تو ہم ضرور اس میں داخل ہو جائیں گے درنے والوں میں سے دو آدمیوں نے کہا جن دونوں پر اللہ نے انعام فرمایا تھا قفصری نے نقل کیا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کے دو شاگر تھے ادخلوا علیہم الباب تم لوگ ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ یہ نیک لوگ تھے یہ حمد دلارے قوم کی آگے بڑھو فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب ہو گے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور اللہی پر بھروسہ رکھو اگر تم ایمان لانے والے ہو اب قوم کا جواب سنیے قَالُوا وہ بولے يَا مُوسَى إِنَّا لَنَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَعْمُ فِيهَا جب تک وہ اس میں ہیں اے موسیٰ ہم اس میں ہرگز کبھی داخل نہیں ہوں گے فَدْحَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اے موسیٰ آپ جائیے اور آپ کا رب جائیے قتال کیجئے اِنَّا هَا هُنَا قَعِدُونَ ہم تو یہیں بیٹھ رہے ہیں یہ ہے جو صاف انہوں نے انکار کر دیا نوٹ فرمائیے جب آل فیرون سے نجات دی ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں چھے لاکھ کے قریب لوگ نکلے ہیں بنی اسرائیل کے ان میں کمزوروں کو بوڑوں کو عورتوں کو معذوروں کو بچوں کو نکال دیں لاکھ دو لاکھ تو لڑنے والے ہوں گے سب نے منع کر دی اے موسیٰ آپ جائیے آپ کا رب جا کے خطال کیجئے دین غالب نہیں ہو سکا نوٹ فرمائیے دین کے غلبے کے لئے اجتماعی جدو جہاں ضروری ہے اکیلے اکیلے دین کا کام نہیں ہو سکتا اگر ہو جاتا تو اللہ کے جلیل قدر رسول موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی حارون علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی ہیں دین غالب نہیں ہوا قوم نے انکار کر دیا اس کے مقابلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت میں اثر آئی بخار شریف کی روایت ہے صحابہ فرمارے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین الفاظ ہے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کے اللہ کے رسول ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کے بر قیاس مت کیجئے آپ ہمیں حکم دیجئے ہماری جانے حاضر ہیں یہ لوگ تھے جنہوں نے انسانی سطح پر محنت کی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبدین غالب ہوا اور قرآن نے بشارہ دی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ایٹی ون میں حق آ گیا اور باطل مٹ گیا بشک باطل ہے ہی مٹنے کے یہ جدو جھو اجتماعی سطح پر